اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے روحانی غزائف چینل لایا آپ کے لئے تیس رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے اللہ کی ذات آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے گی جو کہ تقسیم کرتے ہیں تو ان تقسیم کرنے والوں میں بننا چاہتے ہیں تو آج یہ تیس رمضان المبارک کا وظیفہ کر لیں آپ لوگ مالا مال ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی کے نیک فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں گے اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا تو رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ صرف میرے وہ بہن بھائی کریں جو رزق میں بے حد و حساب اضافہ چاہتے ہیں ورنہ یہ وظیفہ نہ کریں کیونکہ اس وظیفے کے غلط نقصانات بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا میرے وہ بہن بھائی صرف اس وظیفے کو کریں جو رزق میں برکت چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آپ لوگ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہو کہ تین سے چار سال کے بعد تیس روزے بنیں اور آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو کہ جنہیں تیس روزے رکھنا نصیب ہوئے میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے انتیس روزے رکھے اب وہ تیسما روزہ بھی رکھ رہے ہیں صرف کس لیے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے محبت کی خاطر اللہ سے قریب ہونے کی خاطر اللہ کا قرب پانے کی خاطر اور جنت کے اس دروازے سے جانے کی خاطر جس کا نام ریان ہے اور جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے دیے ہوئے حدود کو پھلانگتے نہیں بلکہ اس کو قائم رکھتے ہیں اور اس کے بعد روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں میرے وہ بہن بھائی جو بہت زیادہ خوش قسمت ترین ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں رمضان المبارک میں بے شمار وظائف کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے توبہ کی ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تو بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ بہت عظیم عمل ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں توبہ کرنے والے کو فلاح نصیب ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَاللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ اور توبہ کرنے والوں کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے توبہ کرنے والے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدہ ہوا ہو پھر وہ سر رکھ کر سو جائے جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس سے یا اس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اس جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کے مرنے کے لیے سو جائے پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کی اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے چونکہ توبہ نہائی تظیم عوادت اور قرب خداوندی کا عالی ذریعہ ہے پہلی وجہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکورہ گناہوں کی سزائیں پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہے ہیں اب رمضان المبارک میں جن بہنوں بھائیوں نے توبہ کی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا وہ تو بہت زیادہ خوش قسمت لوگوں میں ان کا شمار ہے اب میرے وہ بہن بھائی جو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکے اور گناہوں میں ملوث رہے تو اب تیسمہ روزہ آ گیا ہے اب تو توبہ کر لیں خدا راہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں خود توبہ کریں اپنے دوست احباب کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کیونکہ نصیحت کرنے والا بھی نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے آپ لوگ اور نصیحت حاصل نہیں کرنا سکتے کہیں سے نہیں سن سکتے تو آپ روحانی وظائف پر آ جائیں روحانی وظائف چینل آپ کو روزانہ اچھی اچھی باتیں قرآن و سنت کے لحاظ سے بتاتا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل پر آ جائیں خصوصی دعاوں میں شامل ہوں جیسا کہ سارا رمضان المبارک آپ نے خصوصی دعاوں میں حصہ لیا ویسے ہی اب بھی آپ لوگ خصوصی دعاوں میں حصہ لیں اور ہمارا ساتھ دیں آج کا جو ہمارا وظیفہ وہ بھی بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے جیسے آپ نے باقی وظائف کیے آج کے دن کا وظیفہ بھی آپ نے ہرگز ہرگز اگنور نہیں کرنا میرے وہ بہن یا بھائی جو پریشان حال ہیں اور دعاوں کے طلبگار ہیں ان کے لئے آج کا میرا خاص طور پر یہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ تیس رمضان المبارک میں آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے کہ سورہ فیل جو قرآن پاک کے تیسویں پارے میں موجود ہے اس کو آپ نے دس مرتبہ جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھنا ہے سورہ فیل اور سورہ فیل پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یا رزا کو پڑھنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے پہلے آپ نے دس مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے پھر آپ نے تین سو مرتبہ یا رزا کو پڑھنا ہے تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تین سو میں سے بلکل بھی تھوڑا سا بھی کم نہیں ہونا چاہیے تین سو مرتبہ آپ نے یا رزا کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر تقریباً دس منٹ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا ہے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہے تو اللہ کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی جتنا آپ مانگو گے اتنا عطا فرمائے گی اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں تاکہ وہ بہن بھائی جو کہ اتنے احتمام سے اپنا نام لکھتے ہیں تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ سب کا نام ہی دعاوں میں شامل کیا جائے کسی بہن کسی بھائی کی دل آزاری نہ ہو کسی کا نام اگر شامل نہ ہو سکے تو میرے وہ بہن بھائی جن کی دل آزاری ہو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتی ہوں کہ اگر میری طرف سے آپ کے لیے کوئی دل آزاری ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشنے والا ہے وہ تو چھوٹی سی نیکی پر ہی بخش دیتا ہے کبھی کبھی ساری ساری زندگی انسان عبادات کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ ہو جاتی ہے لہذا بس یہی دعا کیا کریں کہ یا باری تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمیں کلمہ نصیب فرمانا بس یہ ایک دعا مانگیں کہ یا باری تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاوں میں حصہ لیا ان میں ایک میری بہن ہے سمرہ جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے خالیدہ بیگم ہے تاہیرہ وحید ہیں مریم عباس ہیں فاطیمہ ہیں اور شبنم ہیں آماش احمد ہیں اور فضا شفاں ہیں حزیفہ ہیں ناظرین ہیں افسانہ ہیں امن خان ہیں خرشید احمد ہیں انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ایک میرے بھائی ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے تو ہم نے ان کے لئے دعا کر دی ہے محمد صادق ہیں اور اس کے بعد حسان علی ہیں جمیل ہیں شاہدہ سلطان ہیں اور نازیہ قاسم نازیہ قاسم ہے امران احمد ہیں دلدار حسین ہیں شبیر ہیں اور افسانہ خان ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے شبیر قدر کو پایا ہے تو اللہ تعالی آپ کو اسی طرح سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے بھی دعا کریں روحانی وظائف کے ناظرین کے لئے بھی دعا کریں اللہ آپ کی حاجت و مرادیں پوری فرمائے اور کاشف ہیں اور خان ہیں اور سواہید سواہید وحید ایسے ان کا نام ہے محمد شمیم احمد ہیں اور اس کے علاوہ ممتاز ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے بشرا بی بی ہیں شہزادی ہیں منظور الہی ہیں زہیدہ موین ہیں عشرت جہان ہیں اور سائمہ گمر ہیں امیر حمزہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ شہزاد علی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں پوری فرمائے اور نازیہ خان ہیں جاس شیخ ہیں نوری مرزا ہیں عشرت جہان ہیں اس کے علاوہ میرے اور بخور سے بہن بائیں ہیں جن میں ناہیدہ ہیں اور آلیہ خان ہیں اور اس کے علاوہ اب میں سب کے نام نہیں بول سکتی ہوں تو آپ لوگ اللہ جن کے نام بولے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے آپ کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائے تو رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ بولا بھی نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے آپ سب کو میرہ میرہ مدینہ رکھائے اور اس سال ہی حج کعبہ نصیف فرمائے ملتے ہیں اپنے اگلے وصیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ